وہ لمحہ نہ آئے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑوں یا عمران خان کے خلاف کو بات کروں کہ اب کوئی بھی جو ہے نا دوبارہ عمران خان کا راستہ نہیں رہو سکتا ہے یقین کریں ہم الیکشن میں تو اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ووٹ نہ مانگے وہ صرف جو ہے ہم تو چیرہ شناسائی جو ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں ووٹ تو آر ایڈی وہ عمران خان کا سارا جو سرسہ تھا جو شعور دینا تھا اس نے دے چکا ہے انشاءاللہ اس عوام کی داکہ سے عمران خان دوبارہ واپس آئے گا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں شفقت محمود و راج آپ کی ملقات کرانے جا رہا ہوں امیدوار تحریک انصاف این اے اٹھاسی خوششاب ملک اکرم خان نیازی ایڈیفوکیٹ اکرم خان نیازی صاحب سے تو چند باتیں ان سے کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے خیالات ان کے جذبات اور یہ ان کا جو نیا حل کا ہے ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں السلام علیکم سلام جی بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی سب سے پہلے تو میں ممنوع ہوں کہ آپ اپنی الیکشن کمپین میں سے یہ جو چند پال آپ نے نکالے ہیں میرے لئے نہیں میرے لئے یہ بالکل عزت کا مقام ہے کہ آپ جیسے دوست نے مجھے ٹائم دیا اور مجھ سے بات کرنے کے لئے آپ جہاں پہ موجود ہیں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ خان صاحب یہ آپ کا پہلا الیکشن ہے یہ میرا پہلا الیکشن ہے اس سے پہلے میں اپنی یوسی گولے والی سے الیکشن کنڈسٹ کا چکا ہوں چیئرمینی کا تو اسپیشلی ٹینور میں میں یونکانسر گولی والی کے چیئرمین تھا اچھا الیکشن لڑنے کے لئے بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے آج کل آپ کو پتا ہے پیسے گا ریل پھیل ہے گاڑیوں کے خراجات باقی خراجات ہے الیکشن کی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ نے ایک الیکشن لڑ لے گی شکر شکر بھائی میں نا آپ کو ایک کمال کا تجربہ بتاتا ہوں میں نے اپنی جرمینی کے جو الیکشن لڑا ہے وہ بھی میرے دوستوں نے اور میرے ساتھیوں نے میرے سنگ ساتھ نے اور اس نے لڑا میرا یہ الیکشن بھی میرے دوست ساتھی وہ سارا یہ الیکشن لڑ رہے ہیں میرے پاس واقعی اتنے وسائلیں جو ہمارا رویتی سسٹم ہے اس الیکشن کا اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے میرا پورا الیکشن ایک تو خان صاحب لڑ چکے ہیں پہلے اور جو موجودہ صورتحال میں جو ضروری جات ہیں وہ میرے دوست ساتھی سارے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کے سامنے جو ہرے تینوں امید بہر بڑے کا دعوار ہے ملک مظم جو صاحب آپ کو پتہ ہے بیس سال سے اقتدار میں آ رہے ہیں ملک حرون بندی وہ بھی کافی کا دعوار ہے سرمایہ دار ہے ملک گلسکر خان بگور وہ بھی سرمایہ دار ہیں تو آپ کو لگتا ہے اب ان سرمایہ داروں کے بیچ میں آپ خان صاحب کے بیانی کے بلبوتے پر جیت حاصل کر سیں گے شبکت بھائی یہ بھی ایک نم بڑا یہ ان کے لئے ٹریجڈی ہے یہ شاید جب میں وہ جو ٹکٹ ملا تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ عام آدمی ہے یہ رویتی سیاست کیسا نہیں ہے اس کے پاس جو ہے وہ دھڑے نہیں ہیں لیکن ان بادشاہوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے ستائیس سال میں نے تنظیمی کام کیا ہے پارٹی کا تو میں واحد ایک کانڈیڈیٹ ہوں جس کا پورے ڈسٹک میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں میرے پارٹی ورکر موجود نہیں ہے یہ شاید آپ کو علم میں ہوگا کہ ڈسٹک خوشاب میں جو پارٹی کی ابتداء تھی وہ اس نا چیز نے کی تھی اور یہ دوزار ساتھ سے ہم نے کام شروع کیا تھا تو اس لیے میرے پاس اتنی فورس ہے اس پی ٹی آئی ورکرز کی کہ وہ کمال کی ہے اور وہ ان سب کا یہ جو پیسہ ویسا ہے وہ سب کو لتار کر رکھ دے گا آپ وکیل ہیں تو آپ بات صیدی کریں گے جن طاقتوں نے عمران خان سے یہ اقتدار چھین لیا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار تک آنے دیں گے آپ کو جیت حاصل کرنے دیں گے جی بالکل یہ جو حالات ہیں معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سب دوستوں کے لیکن ہم پر امید ہیں کہ عمران خان نے عوام کو جتنا شعور دے دیا ہے اور اس شعور کی وجہ سے یہ جو عوام ہے وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اتنی تعداد میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے نہ دوبارہ عمران خان کا راستہ نہیں رہو سکتا ہے یقین کریں ہم الیکشن میں تو اس وقت ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ووٹ نہ مانگیں وہ صرف جو ہے ہم تو چیرہ شناسائی جو ہیں لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں ووٹ تو آر ایڈی وہ عمران خان کا سارا جو سلسل تھا جو شعور دینا تھا اس نے وہ دے چکا ہے انشاءاللہ اس عوام کی طاقت سے عمران خان دوبارہ واپس آئے گا اس میں آپ جیت جاتے ہیں سمجھ لیتے ہیں آپ کو جیت مل گئی اس بات کی کیا گرانٹی ہے آپ تو ازاد حصیت میں الیکشن جیتیں کے یہ کیا گرانٹی ہوئی کہ آپ عمران خان کے ووٹ کے بلبوتے پہ جیت حصیت کر لیتے ہیں کل کسی اور پارٹی کے حصے بن گئے جی شبکت بھائی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے میں بحثیت بھر کر میرے لیے شاید یہ جو عمران خان نے مجھے ٹکٹ دیا ہے یہ میری پچھلی ساری نسلوں اور آگیا ہے جو آنے والی ساری نسلیں اس کے لیے یہ گفٹ ہے میں اپنے تائیں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں بلکہ میں نے یہ اپنا بیانیہ بھی دیا ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ میری زندگی میں وہ لمحہ نہ آئے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑوں یا عمران خان کے خلاف کو بات کروں یہ ہر آدمی پہ اپنے پہ ڈپنڈ کرتا ہے میرے خیال میں مجھے جو زندگی میں ملنا تھا وہ اس صورت میں مل چکا کہ عمران خان نے ایک عام آدمی کو ایک عام ورکر کو اس نے ٹکٹ دیا بس اس کے بعد جو زندگی کا کوئی اور خاص مقصد وقایہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے اور جتنی بھی سختی آئی ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ اور کے ساتھ میرا آخری سوال آپ نے کہا کہ میں اپنے تائیں بات کر سکتا ہوں یعنی اپنی بات کر سکتا ہوں اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو دوسرا پینل بنایا گیا ہے ملک فتح خالق بندیال جو ایم پی ہیں اور ملک عمجد رضا گجر جو ابھی آپ کے ساتھ جلسے میں موجود ہے کیا وہ بھی آپ کے ساتھ جتا ہوں کر رہے ہیں ان کے پینل سے آپ کو ووٹ مل رہا ہے اصل میں نا جی ہم سارے جو لوگ ہیں نا میں ہوں یا عمجد رضا گجر صاحب ہیں یا فتح خالق بندیال صاحب ہیں شاید اس کو کوئی مانے یا دوسرا کانڈیڈٹ شاید میری اس بات کو برو بھی سمجھے میرے سمیت ہمارے پاس جتنا اساسہ ہے وہ عمران خان کا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے ٹھیک ہے اگر کہیں بھی کوئی تھوڑی ہے بھی صحیح تو اس وقت کوئی فرق نہیں ہے تو اس کو فتح خالق خان صاحب کو بھی اس کا ووٹ پڑھنا ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مجھے بھی پی ٹی آئی کے پڑھنا ہے اس کو بھی حمجد رضا گجر صاحب کو بھی پی ٹی آئی کے پڑھنا ہے ہاں الیکشن کے بھیڑ ہے ہر بندہ تھوڑا بہت آگے پیچھے چل رہا ہے بہرحال انشاءاللہ ہم ہمیں یقین ہے کہ ہم یہ عمران خان کی جو کی محنت ہے اس کے سلوے ہم ضرور جیتیں گے یقین ہے عمران خان کا بیان یہ چل جائے گا شفقت بھائی چال نہیں جائے گا چل چکا ہے یقین کریں ہم فیلڈ میں ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے میں ابھی دو جلسے کر کے آ رہا ہوں گنجال شمالی میں تو بہت دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑا بندہ زبد کر کے اپنے آسو روکتا ہے کہ جار ہم عام سے لوگ ہیں ہم بالکل کچھ نہیں ہیں لیکن لوگوں کی محبت یہ ساری محبت اس خان کی وجہ سے ہے یا اس خان کی محنت سے ہے یا وہ اس خان نے جو لوگوں کو شعور دیا ہے یقین کریں بندہ آپ نے آپ کو نہ بڑا چھوٹا سمجھے اور اس رب کی رحمت کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو کیسے عزت سے نوازا ہے بہت شکریہ آپ نے اتنے قیمت وقت میں سے جلد پل دیا اللہ حافظ اللہ حافظ ہے